مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ آٹھ جمادہ لولہ 1444 ہجری بمطابق دو دسمبر 2022 اسوی بعنوان کام کا پھل خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اور مخفلت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں اور برے عامال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں درود و سلام اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دنیا کے زوال اور اس کے فنا ہونے کو اور آخرت اور اس کی حولناکیوں کو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اس دن سے دورو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں اللہ تعالی کے ثابت قوانین ہیں جن پر اللہ نے کائنات کو استوار کیا ہے اور جن کے ذریعہ بندوں کے معاملات پختہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سو آپ اللہ تعالی کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ تعالی کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے جاری الہی سنتیں جن میں خلل نہیں ہو سکتا ان میں سے یہ ہے کہ انسان وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے اور اپنے بوئے ہوئے کا فل اور کام کا نتیجہ ہی حاصل کرے گا اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گناہ ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا اور حدیث قدسی میں ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے عامال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے گن کر رکھتا ہوں پھر ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا سو جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے سوا کچھ پائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے تمہارا فل وہی ہوگا جو تم نے بویا ہے اس لئے سمجھدار بنو تاکہ فل توڑنے کے دن تمہاری آرزویں پوری ہوں اور جو بویا ہے اسے اچھی طرح بو تمہیں سے دنیا و آخرت میں سایہ دار پاؤگے نہیں تو پھر سزا کا اور بابول سے بڑھ کر ملامت کا انتظار کرو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک غلام تھا جو اس کے کھیت میں کام کرتا تھا اس آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ زمین کے اس حصے میں گہوں بودو یہ کہا کر وہ چلا گیا اور غلام کو چھوڑ گیا اور یہ غلام بڑا عقل مند اور زیہوش تھا اس نے گہوں کی جگہ جوب ہو دیئے اور وہ آدمی تب آیا جب فصل استوار ہو گئی اور کٹنی کا وقت آ گیا آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے تو جوب ہویا ہے اس نے غلام سے کہا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ گہوں بونا تم نے یہ جوب کیوں بو دیا غلام نے کہا مجھے امید تھی کہ جو سے گہوں پیدا ہوگا آدمی نے کہا اے بے وقوف کیا تو یہ امید لگاتا ہے کہ جو سے گہوں پیدا ہوگا غلام نے کہا اے میرے آقا کیا آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی رحمت کو امید رکھتے ہیں آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی جنت کی امید رکھتے ہیں آدمی گھبرا گیا ڈر گیا اور دہشت زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اسے اللہ کی طرف جانا ہے تو اس نے کہا میں نے اللہ کی جناب میں توبہ کی اور اس کی طرف لوٹ آیا تم اللہ کے لئے آزاد ہو اللہ کے بندو ہم اس فانی دنیا میں ہیں ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو بچاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے چنانچہ یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا پھر اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھئے جو شخص نئے کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور کس طریقے کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری میں عمل کرے گا وہ حق کے راستے سے ہرگز منحریف نہ ہوگا اور نہیں آخرت میں عذاب سے دوچار ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو نہ تو وہ بھکے گا نہ بدبخت ہوگا اور جو اللہ کی اطاعت سے مو پھیرے گا اور اس کے طریقے سے منحریف ہوگا اور اس کی جناب میں جھکنے سے انکار کرے گا اس کے دل کو نہ تو اتمنان حاصل ہوگا اور نہ شرح صدر بلکہ اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوگا اور پریشانی میں رہے گا ہرچند کہ اس کا ظاہر نعمتوں میں نظر آئے چاہے جو پہنے چاہے جو کھائے اور چاہے جہاں رہے اللہ تعالیٰ فرمان ہے اور جو میری یا سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا انہوں نے اللہ کی عبادت اور حمد و ثنہ چھوڑ کر اس کا ذکر بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی توفیق ہدایت اور قرم سے محروم کر دیا اور قیامت کے دن انہیں اپنے عذاب میں چھوڑ دے گا اللہ کے بندوں جس کی چاہت یہ ہو کہ اس کی کھیتی کا فل اچھا ہو اور انجام کار قابل تعریف ہو اسے اپنے دین کو مضبوط تھامنا چاہیے اور اس پر ثابت خدم رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا بنابری اپنی صحت و سلامتی کی حالت میں اسلام کی پاوندی کرو تاکہ تمہاری موت اسی پر ہو اس لیے کہ کریم اللہ نے اپنے کرم سے یہ سنت بنا دی ہے کہ جو جس چیز پر جئے گا اسی پر مرے گا اور جو جس چیز پر مرے گا اسی پر دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور جسے سعادت کی چاہت ہو اسے وہاں سے طلب کرے جہاں سے پانے کا گمان ہو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن بائی ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے اللہ کے بندے بات ایسی ہی ہے جیسے کہی گئی ہے آپ کاٹا بو کر انگور نہیں کاٹیں گے اور جیسا کریں گے ویسا بھریں گے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ غافر شخص گناہوں میں ڈوبا رہے لگاتار گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے پھر نجات کامیابی اور گناہوں کی بخشش کی امید رکھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے رشتہ توڑ لے نماز نہ پڑھے اور اپنے آقا کی فرما برداری نہ کرے اور یہ چاہے کہ اسے انشراح صدر اور خوشکوار زندگی حاصل ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک اپنے رب کو خلوتوں میں اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے بے اوقت بنائے جبکہ وہ لوگوں سے ڈرے کہ اس کی کوئی لگزش پکڑی نہ جائے اور کیسے امید لگانے والا اپنے رب سے امید لگائے کہ وہ اسے آفیت سے نوازے شرور و آفات اور ہلاکتوں سے اس کی حفاظت فرمائے اور وہ فتنوں سے بچنے اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے وقت ثابت قدمی کے اسباب بھی اختیار نہ کرے اور کیسے کسی آسان چیز سے آزمایا جانے والا آدمی اللہ کی تقدیروں اور اس کی آزمائش سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس آفیت کو بھول جاتا ہے جس میں وہ جی رہا ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی نوازشوں میں دوبا ہوا ہے اور کیسے ایک آدمی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتا ہے اور پھر اس کا منتظر رہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس سے خوشگفتاری سے پیش آئیں اور کیسے ایک آدمی ملامت کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کے حقوق حزم کر لیے اور یہ کہ لوگ کتاہی کرنے والے ہیں جبکہ وہ خود ان کے حقوق کے معاملے میں کتاہی کا شکار ہے جبکہ اس کی نظر میں انصاف کرنے والے ہیں اور کیسے کوئی ماں باپ کا نافرمان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ امید لگاتا ہے کہ اس کے بچے اور اس کے ماتحط لوگ اس کے ساتھ حسنے سلوک کریں گے اور کیسے شوہر بیوی ایک دوسری کی بری صحبت کی شکایت کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ خلل شکایت کرنے والے کے اخلاق اور معاملے میں ہو اور کیسے ایک ذمہ دار اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت برتا ہے ان کی نصیحت اور رہنمائی پر توجہ نہیں دیتا پھر جب وہ اس کا احسان بھولتے اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو تعجب کرتا ہے کیسے کثیر اولاد آدمی اپنا مال آسائشوں اور بے فائدہ چیزوں میں اسراف سے کام لیتے ہوئے برباد کرتا ہے اور پھر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے جس سے اپنی ضرورت اور خرچ پوری کرے کیسے کھانے کا کوئی شوقین کھانے پینے میں شریعت کے طریقے اور آداب کے برخلاف اسراف سے کام لیتا ہے اور پھر اپنی ناسازی صحت اور شدت بیماری کی شکایت کرتا ہے ہمیں اللہ علیم و بصیر کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے تمہیں جو کچھ مسئیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے جزا عمل کے جن سے ہے جو بھلائی بوئے گا بھلائی کاتے گا اور جو برائی بوئے گا برائی ہی کاتے گا اے اللہ کے بندوں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں بھلائی بوتے ہیں اور اپنے لئے آگے پیش کرتے ہیں تو بھرپور اور بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے پیچھے پکے ہوئے پھل اور وسیع سایہ چھوڑ کر کوجھ کرتے ہیں جن سے ان کے بعد آنے والے اور پیچھے رہنے والے لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ تمہاری نگے داشت کرے اس آیت پر غور کرو ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک آدمی اپنی ذریعتوں میں باقی رہتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی عبادت کی برکت انہیں شامل ہوتی ہے بھئی طور کے وہ ان کے حق میں سفارش کرے گا اور جنت میں ان کا درجہ بلند کیا جائے گا اللہ کے بندے تیرے لئے یہ لائق بات ہے کہ تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تیرے بعد تیرا ذکر جمیل اور اچھی تعریف رکھے جس سے تو یاد کیا جائے اور بھلائی میں تیری پیروی کی جائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ اور دیکھ کہ تو اپنے بعد نیک اور برے عمال میں سے کیا باقی چھوڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں آگے بھیجتے ہیں یعنی وہ بھلائی یا برائی جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا اور جن کو پیچھے چھوڑتے ہیں یعنی جو انہوں نے بھلی یا بری سنت بنائی اور ان کی موت کے بعد اس میں ان کی پیروی کی گئی اللہ کے بندوں آدمی اپنے عمل کے گناہ پر پکڑا جائے گا ہم آج جو بور ہیں ہیں کل اسے کاٹیں گے اس لیے خواہش نفس کی پیروی اور لگہ دار گناہ کرنے سے بچیں کتنے اللہ کی حرمتوں کی پامالی کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب رسوائی اور سزا آگئی اور کتنے ایسے ہیں کہ وہ آفیت میں تھے اور ان کے گناہ چھپے ہوئے تھے پھر انہوں نے گناہ کا اعلان کیا اور گناہوں سے اللہ کو چیلنج کیا تو اللہ نے انہیں بعزت کر دیا ان کا پردہ کھول دیا اور ان کے عیب کو ظاہر کر دیا اور کتنے مظلوم ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے ظالم کو بددوا دی تو اللہ نے ظالم کو تباہ کر دیا اس سے انتقام لیا اور اسے ہلاک کر دیا اور اسی طرح ہر آدمی اپنے فعل کا بدلہ پاتا ہے اور جو کوئی برائے بوئے گا وہ نتیجہ میں پشیمانی ہی پائے گا ہم سے ہمارے رب کا یہ قول کبھی اجھل نہ رہے جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اللہ کے بندو ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں رخصت ہونا ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر ہیں اور اپنے معاملے کی واضح دلیل پر ہیں یا جو ہمارے آگے اس سے ہم غفلت میں ہیں اور یہ کہ ہم اپنے عمال کے مطابق بدلہ دیے جائیں گے امام امن قیم رحمہ اللہ کا فرمان ہے بہت سے ایسے ہیں کہ انہیں نعمتیں دے کر ڈھیل دی گئی ہے لیکن انہیں احساس نہیں جاہلوں کی تعریف سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے جو ان کی ضرورتیں پوری کر دی ہیں اور ان پر پردہ رکھا ہوا ہے اس سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اکثر مخلوق کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ تینوں چیزیں سعادت و کامرانی کی علامت ہیں اور یہی ان کا مبلغ علم ہے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب طوبہ کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بلند اور بارک بھی ہے اس کے حکم مورد کرنے والا کوئی نہیں اور نہ اس کے حکم پر نظر تھانی کرنے والا کوئی ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے مندہ اور اس کے چنودہ ہمارے سردہ اور نبی محمد پر جو مخلوقات میں سب سے اچھے ہیں اور خاتم رسل ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر اما بعد اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پس جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرنا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے لیکن جس نے بخیلی کی اور برپرواہی بڑھتی اور نیک بات کی تقضیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے ان آیات میں اس بات پر دلالت موجود ہے کہ نیکی کرنے سے دوسری نیکیوں کی راہ آسان ہو جاتی ہے اور ایک برائی کی انجام دہی دوسری برائی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرنے والوں کو خیر کی توفیق دیتا ہے اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے رسوہ کر دیتا ہے اور ہر چیز مقدر تقدیر کے بموجب ہوتی ہے مسلمانوں فرق بڑا ہے اور دوری وسیع ہے اس کے درمیان جو بھلائی کرتا ہے اور اس کی کاوش اچھی ہوتی ہے اور اس کے درمیان جو برائی کرتا ہے اور اس کی کاوش ناکام ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیرے معونہ والوں کی طرف ستر قرآ روانہ کیے کہ وہ انہیں سکھائیں وہ لوگ ان کے درپے ہوئے اور انہیں قتل کر دیا قبل اس کے کہ وہ منزل کو پہنچیں اور ایک آدمی نے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مامو حرام بن ملحان پر نزہ مارا اور وہ نیزہ ان کے آر پار ہو گیا اس پر حرام نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان عظیم لوگوں کے سلسلے میں جو قتل کر دیے گئے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی جن کی تلاوت کی جاتی ہے ہم اپنے رب سے ملے وہ ہم سے راضی ہوا اور ہمیں راضی کیا پھر اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی غور کرو کہ صحابی جلیل حرام بن ملحان شہادت کے کیسے شوقین تھے اور اسے پا کر کیسا خوش ہوئے اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی کھیتی کا پھل پایا اور اپنی مراد پا گئے اور یہ قرآن جو ہدایت پر زندگی بسر کرتے رہے جب اپنے رب سے ملے تو اللہ انہیں عزت بخشی ان کا اچھا استقبال کیا انہیں پورا پورا بدلہ دیا ان سے خوش ہوا اور انہیں خوش کر دیا اور جب عطیبہ بن ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے آپ کو عذیت پہنچانے آپ کی عبرو میں پڑھنے اور بھبتیاں کسنے میں ہر ترمی دکھائی تو اس کا انجام گھاٹا تھا سیرت کی روایتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ قریش کے ایک کاروہ کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ انہوں نے شام کے کسی مقام پر قیام کیا انہوں نے اپنے سامان جمع کیے اور عطیبہ کا بستر لگا دیا اور اس کے اردگرد سو گئے اس رات شیر نے ان کے اردگرد چکر لگایا اور عطیبہ کہنے لگا ہائے میری ماں کی بربادی وہ مجھے کھا کر رہے گا جیسا کہ محمد نے مجھے بد دعا دی تھی پوری قوم کے بیچ سے شیر اس پر چڑھ دوڑا اس کا سر پکڑ لیا اور اسے پھاڑ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا غور کرو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتا تھا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا اسے اللہ نے کیسے انتقام لیا اور اس کے برے کام کا فل اسے مل گیا اور بترین بدلے سے دوچار کیا گیا اسی طرح ابو لحب پر عذاب دراز ہوا اس نے کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور صرف آپ کی مخالفت نہیں بلکہ آپ کے خلاف سازش آپ کو عذیت پہنچانے اور لوگوں کو آپ سے روکنے کے لیے کام کیا یہی حال اس کی بیوی کا بھی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو لحب کی مددگار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلی پہنچاتی تھی آپ کو عذیت دیتی تھی آپ کا تھٹھا اور مزاق اڑاتی تھی یہ اس کا نعرہ تھا ہم نے مضمم سے نفرت کی اس کے دین سے انکار کیا اور اس کی مخالفت کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کاٹے رکھا کرتی تھی تو بدلہ کیا ہوا غلبہ کس کو حاصل ہوا اس کا جواب اور اس کی وضاحت سورہ مسد میں ہے جس نے واضح کیا کہ کیسے نامراد ہونے والے دونوں مضموم ابو لحب اور لکنیاں ڈھونے والی اس کی بیوی نے اپنے برے کرتوت اور قبیح جرم کے سبب تباہی و بربادی اور ہلاکت کا پھل پایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا نہیں وہ تو انہیں عزت بخشنے والا غلبہ دینے والا اور ان کی مدد کرنے والا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے جنہیں فضیلتوں سے مخصوص کیا ان کے ساتھ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ کو اپنی جان کا ڈر لگا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ سے لا رحمی کرتے ہیں سچ بولتے ہیں بے سہارا لوگوں کا بوجھ دھوتے ہیں نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنی عقل سے اس بات پر استدلال کیا کہ اللہ نے جس کے اندر یہ خوبیاں اور قابل قدر محاسن رکھے جنہیں اللہ نے سعادت کے عظیم اسباب میں سے بنایا ہے اللہ کی سنت اس کی حکمت اور اس کے عدل میں سے نہیں کہ اللہ اسے شخص کو رسوہ کر دے بلکہ اللہ اسے عزت دے گا اور اس کی شان بڑھائے گا کیونکہ بندوں کے سلسلے میں اللہ کے دستور اہل خیر کو عزت بکشنے اور اہل شر کو ذلیل کرنے کے سلسلے میں وہ بات معلوم ہے جس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے یہ باتیں رہی اور اپنے ربز کے حکم کی تعمیل میں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل کیا ابراہیم اور آل ابراہیم پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کافروں اور کفر کو زلیل کر دین کے دشمنوں کو تباہ کر اسلام کے اور مسلمانوں کے ایک دشمن سے بلاد حرمین کے حفاظت فرما اے اللہ اسے پرامن اور پرسکون اور خوشحال بنا اور بقیہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو اے اللہ ہم سے مہنگائی وبا بیماری سود زنا زلزل آزمائشیں اور ظاہر و باطن برے فتنے سب کو دفع کر ہمارے اس ملک سے بطور خاص اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں سے اے اللہ اے اللہ تُو ہمارے کمزور بھائیوں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تیونہ سپاہیوں اور محافظین کا تُو ہو جا اے اللہ تُو ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر ہو جا اے اللہ تُو ہمیں وطنوں اور گھروں میں آمن سے نواز اے اللہ سربراہوں اور حکمرانوں کی صلاح فرما ہماری سربراہی اسے دے جو تُو سے دریں تیرا تقویہ اختیار کریں اور تیری رضا کی پیروی کریں تیری رحمت کا سبب بننے والے عمال کا سوال کرتے ہیں اور ایسے آزائم کا سوال کرتے ہیں جن سے تیری مغفریت ہر گناہ سے سلامتی ہر بھلائی کا فائدہ جنہ سے سرفرازی اور جہنم سے نجات حاصل ہو اے اللہ تُو اپنے پاس سے رحمت آفرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے رایابی کو آسان کر دے اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب سے نجات دے اے اللہ ہمیں مسلمان زندہ رکھ اور مسلمان ہی رکھ کر موت دے اور نیک لوگوں سے جا ملا کہ ہم نہ شیمندہ ہوں اور نہ بدلے ہوئے ہوں اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر